دوستو اگر آپ بھی چاہتے کہ ٹیم انڈیا ایک بار پھر ورلڈ کپ کی چیمپئن بنے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو لنکا بانگلہ دیش کے مقابلے میں کچھ ایسا ہوا جو کرکٹ کے ایک سو چالیر سال کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا جہاں بانگلہ دیش کے کپتان ساکیبال حسن نے بیمانی کرتے ہوئے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تو آگر کیا تھا وہ لمحہ جیسے ایندلو میتھیوز ٹائم آؤٹ کے چلتے آؤٹ ہونے والے پہلے بہلے باز بن گئے آگر کیوں ان کا وکٹ دیکھ کر پوری دنیا بانگلہ دیش کی آلوچنا کر رہی ہے اس حیرت انگیز لمحے کا پورا ویڈیو تمہیں آپ کو دکھائیں گے لیکن یدی اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا افریق اور آسٹریلیا میں کون ہے اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑا دعویدار ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ورلڈ کپ کے رومان چک سفر کا انتہ چکا ہے جہاں سیمی فائنل کے لیے تین ٹیموں نے لگ بھا کوالیفائی کر لیا اور آج دو ایسی ٹیموں کے بیچ مقابلہ ہوا جو سیمی فائنل کے دور سے پوری طرح سے باہر ہو چکی ہیں ایسے میں یہ مقابلہ کے ولی کا عبچار اکتہ ماتر تھا لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک ایسا اتحاسک پل ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو بتا دے بانگلہ دیش شری لنکا میچ کے دورانے ایسا ہوا جو کرکٹ کے ایک سو چیلیس سال کے تیاس میں کبھی نہیں ہوا دراصل بانگلہ دیش کے کپتان ساکر بلہ سنے ٹوش جیت کر کے ان باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور لنکا کے بلے باج کچھ خاص نہیں کر رہے تھے اس سے درمیان گریبی میں آٹا گیلا شری لنکا کے کھلاری انجلو بیتھیوز کو ٹائم آؤٹ قرار دیا گیا آج تک کسی بلے باج کو انٹرنیشنل کرکٹ میں اس طرح آؤٹ ہو کر پویلن نہیں لوٹنا پڑا اس کے بعد انجلو میتھیوز بینہ کوئی گین کھلے پویلن لوٹ گئے وہیں اس فیصلے سے بانگلہ دیش سے لے کر اس مقابلے کو ہی بیواد میں لاکر کھڑا کر دیا ہے دراصل صدیرہ سمان وکرمہ کے آؤٹ ہونے کے بعد انجلو میتھیوز بلے باجی کرنے آئے لیکن انجلو میتھیوز کے ہیلمٹ ٹھیک نہیں تھا اس ہیلمٹ کو پہننے میں انجلو میتھیوز کو پریشانی ہو رہی تھی انجلو میتھیوز نے پویلن سے دوسرا ہیلمٹ لانے کا اشارہ کیا لیکن اس دوران بانگلہ دیش کے کپتان ساکی بلہ حسن نے میتھیوز کے خلاب ٹائم آؤٹ کے اپیل کے ساکی بلہ حسن کی اپیل کے بعد ایمپائر میتھیوز کے پاس گئے اور انہیں واپس جانے کو کہا یہ سن کر تو میتھیوز کے پیروتالے زمین ہی کسا گئے اس کے بعد ایمپائر اور میتھیوز بحث کرتے رہے لیکن اندھر تر شرلنکہ ایک کھلاڑی کو پویلن لٹنا پڑا آئی سی سی کے نیم چالیس دسملو ایک دسملو ایک کے مطابق وکٹ گرنے یا بلے باچ کے ریٹائر ہونے کے بعد آنے والے بلے باچ کو گیند کھیلنے کے لیے تین منٹ گیند کھیلنے کے لیے تیار رہنا ہوگا اگر ایسا نہیں ہو تو وپکشی ٹیم کے کھلاڑی ٹائم آؤٹ کے اپیل کر سکتے ہیں بانگلہ دیش نے کیا ایمپائر نے ان کے بات مانی اور انجلوں نے چھوٹ کو بینہ گیند کھیلی ہی پویلنے لٹنا پڑا اور انہوں نے بینہ بیٹنگ لیے ہی تیار رہنا دیا لیکن بانگلہ دیش نے کھیل بھاؤنا کی دھجے اڑا دیا اور اسی کا انہوں نے نشانہ بنایا جا رہا ہے کسی کو ان کے اندازہ بلکل بھی نہیں پسند آیا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ آج تک 146 سال کے تیار رہنا ہی ایسا نہیں ہوا